خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے ویسے کہنے والی بات نہیں ہے لیکن راہل اور پری انکہ کے شہید کے پریوار سے ملنے پہنچنے سے ویروہ دھی کھیمے میں کھلبلی ضرور ہوگی پری انکہ چناؤ سے پہلے جس طریقے سے ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہی ہیں اس سے یو پی کی راجنے تک لڑائی بہت دلچسپ ہو گئی ہے اور تو اور جو شیپال اور عجید سنگھ پر ڈورے ڈال کر کانگریس نے یو پی میں دھماکے دار واپسی کی پلاننگ کی ہے اس کے تو کیا کہنے تو کانگریس کا جہاں تک سوال ہے کہ اگر بات کرے گی تو ہم ضرور بات کریں گے ہاں بات تو ہوئی ہے بات تو ہوئی ہے لیکن ابھی فائنل بات نہیں ہوئی سماجبادی پارٹی چھوڑ کر اپنی الگ پارٹی بنانے والے شیپال یادب کانگریس سے گڑ بندھن کو تیار آج اے بی پی نیوز کو شیپال یادب نے یہ بھی بتا دیا کہ کانگریس سے انٹی بات چل رہی ہے ہاں بات تو ہوئی ہے بات تو ہوئی ہے لیکن ابھی فائنل بات نہیں ہوئی پورا پنے شیپال تو پشچم میں کانگریس عجید سنگھ کی پارٹی کو ساتھ لانے کی تیاری کر رہی ہے حالانکہ اجید سنگھ کے بیٹے جین چودھری نے کانگریس کے ساتھ جانے کو لے کر اپنے پتے نہیں کھولے لیکن مانا جا رہا ہے کہ کانگریس کے ساتھ جانے کا راستہ کھلا ہوا ہے سوٹروں کی مانے تو کانگریس نے جیند کو یوپی میں دس سیٹ دینے کا بھروسہ دیا ہے ساتھ ہی راجستان میں بھی ایک سیٹ مل سکتی ہے سماجبادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی گڑ بندھن میں صرف تین سیٹیں مل رہی ہیں مانا جا رہا ہے کہ مہا گڑ بندھن کے فارمولے سے جیند خوش نہیں اور اسی کو بھاپتے ہوئے پریانکہ گاندھی کے کہنے پر دو بار جیند اور جوتر آدیت سندھیا کی ملاقات ہو چکی ہے شیفپال اور اجید سنگھ کی پارٹی کانگریس کے ساتھ گڑ بندھن کر لیتی ہے تو پھر یوپی میں لڑائی ترکوڑییں ہو سکتی ہے کیونکہ اجید سنگھ کا جات ووٹرز پر پر بھاگ اور شیفپال اکھیلیش کہیں نقصان کریں گے ویسے بھی پریانکہ گاندھی یوپی میں کانگریس کی زمین مضبوط کرنے کے لیے جی جانت سے جھٹی گئے اب ان کا دوسرا یوپی دورہ بھی تیہ ہو رہا ہے خبر ہے کہ پریانکہ پولواما میں شہید ہوئے جوان کے گھر جا سکتی ہیں پریانکہ اب زلہ مکھیالوں میں کانگریس کارکرتاؤں سے بھی ملیں گے پریانکہ ہر زلے میں جا کر بیجے پی کے رڑنیتی کا جواب تیار کریں گے ہر زلے میں بوتھ لیول کارکرتاؤں سے میٹنگ کریں گے پریانکہ گاندھی کانگریس کو مضبوط کرنے اور یوپی کی لڑائی میں خود کو ستھاپت کرنے کے لیے خوب محنت کر رہی ہیں پہلے لکھناؤں میں رات رات بھر میٹنگ اور اب دلی میں روز کارکرتاؤں سے چرچا پریانکہ کا یہ پلان کانگریس کو مضبوطی کی اوڑ لے جانے والا ہے پریانکہ